بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسانہ علاج کے ساتھ میں ہوں زیادہ آج کا موسم سلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے سموک کا راج ہے ہر طرف غرد و غبار علودگی بہت زیادہ بل گئی یہ وائرسز کے اور بیکٹیریا کے بندے کے لئے ایک آئیڈیل موسم ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سردی کے بیتے سے نزلت کام ہو جاتا ہے اگر ایسا ہو تو جو شمالی علاقے ہیں ہمارے پہاڑی علاقے وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے وہ لوگ تو کبھی تاندرست ہوئی نہ ایسا نہیں ہے عملی زندگی میں دیکھیں یہ تکلیف زیادہ رمضانی راکھوں میں ہے یہ سموک علودگی طرف کا دعا فیکٹیوں کا دعا اس کے ساتھ بٹھوں کا دعا یہ جب اوپر جاتا ہے ٹھنڈر کی وجہ سے وہ خرات اس کے ساتھ چمر جاتے ہیں اور پھر یہ نیچے آجاتا ہے جنل پیدا کرے گا آس لیں گے تو اس میں جو وائرسز ہوں گے وہ ہماری جلی کو متاثر کرے گا جنالا کی جلی ہوتی ہے جس سے نظر از کام کی شکیت پیدا ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صدی ہو اس وعدہ سے نظر از کام ایسا نہیں ہے بلکہ یہ علودگی یہ گندگی اس وائرس کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے تو اس سلسلے میں میں نے ایک اپنا بہترین تجربہ کہتا ہوں زیرا سفید لینا ہے آپ نے ایک چمچ ایک گلاس دودھ ہوگا اس میں ڈالیں دو تین بوائل دیں اسے اور پون لیں اس میں ایک چمچہ شہد ملا لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں اور چنوں کا شوربہ وہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ ایک یا دو دن کے اندر اندر بلکہ پہلی گلاس جب آپ پیئیں گے اس سے اطلاع افاقہ ہوگا کہ شاید آپ نے سوچا بھی نہ ہو سوالیں شام کو لیں دو ٹیم اور اس دران کچھ وقفہ دے کے آپ کالے چنوں کا شوربہ جو ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پی لیں اس سے جو انرجی ہے وہ بوست ہوگی بڑھے گی اور قوت مدافع جو ہماری کبزور ہو جاتی ہے وہ بھی بڑھے گی اور نظرِ دکام کو بہت حد تک پہلے دن ہی ارام آئے گا اس کے علاوہ آپ حلدی کا باب لیں پانی میں ایک چمچوے حلدی ملا دیں گول دیں رات کو سوتے وقت اس کی باب لیں اس کے علاوہ بھی ایک لکسہ میں نے تیل کا دیا ہوا ہے جاتون کے تیل اور لوک پلمنجی والا اکثر چیزیں ہوتی ہیں لیکن ریزلٹ بہت اچھا ملتا ہے اگر ان چیزوں کو آپ اکٹھا استعمال کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کی عدویات سے بے نیاز ہو جائیں گے بچوں کو آپ دیں بڑوں کو دیں بڑوں کو دیں جس کو دل چاہے آپ دیں کبھی بھی آپ کو یہ میوسی نہیں ہوگی بہت ہی بہترین ہے یہ تینوں چیزیں آپ اگر یا حلدی کا نا لینا چاہیں کچھ لوگوں کو اس کی خوشبو سے نا چھ لگتی ہے تو آپ سفیدے کا جشاندہ بنا لیں اس کی باب لیں سفیدے کے پتے لیں پانی میں آبا لیں بچوں کو دے لیں بچوں کو ایسے دیں ان کی چار پی کے نیچے اس بطن کو راکھ دیں تو اوپر کپڑا دیں تاکہ زیادہ باب نہ ان کو پڑے بہت نازک جلد ہوتی ہے کہ جلد نہ جال جائے وہ تھوڑی تھوڑی باب ان تک پہنچے گی ان سے فوری طور پر سانس جو بند ہو گیا ہے کھل جائے گا رات کو سوتے وقت تو وہ تیل جو ہے وہ نیچے ڈسکریشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں کیسے بنانا ہے اس کے ایک ایک کترہ ڈالیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا کی ضرورت نہیں ہوگی اس سلزم پڑوں کو دیں جس کو مرضی دیں انشاءاللہ بہترین رزلٹ آپ کو ملے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ